پھر آخر میں جنہ کا پردادہ پنجا لال ٹھککر نکلے گا اور انت میں ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ امر اکبر انتھونی مووی کی طرح آخر میں امر اکبر انتھونی تینوں کا باپ کشن لالی نکلے گا بس جانچ سے ڈر ہے اسی لیے زمین کی بھی اور شریر کی بھی جانچ کر جائے اگر آپ کو بھگوان میں آستہ ہے تو آپ پیپل کے پیڑ کے نیچے پتھر میں بھی بھگوان خوج لیں گے لیکن آپ کو خوجنا نہیں ہے آپ کو آستہ تو کرنی نہیں ہے آستہ پر راجنیت کرنی ہے آپ دیکھیں تندر سے بتاؤ 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 تالیبان بتاؤ آپکستان بتاؤ کاجاکستان ارے بھائیہ پربو ہندوستان کی بات نہیں کرو گے کبھی دیکھیں انوراک جی کی پارٹی کو جو پوروہ گرہ درشتی ہے میں بتا دیتا ہوں ہم پتھر میں بھگوان تب مانتے ہیں جب اس کی پران پرتشتہ کر دی جاتی ہے ورنہ ڈیکوریٹو پیسز بھی بھگوان ہوتے وہ بھگوان نہیں وہ صرف بھگوان کی مورتی ہے جب پران پرتشتہ کر دی جاتی ہے تو وہ ساکشات جیونت دیوتا ہو جاتے ہیں اور ان کا اسثان وشے سے سمبند ہو جاتا ہے اس لیے پوجہ میں یہ بھی بولا جاتا ہے گرام دیوتا آپ جو نماز جیسے آپ نے کہا اسثان دیوتا آپ جو نماز مگر میں آپ سے عدد سے پوچھنا چاہتا ہوں جناب یہ نماز پڑھنے کے لیے تو اسثان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے تو سڑک پہ بھی پڑھتے دیکھا ہے ریلوے پلیٹ فارم پہ بھی پڑھتے دیکھا ہے چلتی ٹرین میں بھی پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور پارک میں بھی پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو ایک بار آپ یہ کہیے کہ وہاں تو کوئی اسثان کی ضرورت نہیں ہے جہاں تہاں یتر ستر سروتر جہاں پاؤ وہاں نماز پڑھ لو تو کہا ہے اسثان کے لیے لڑھے ہو بانواب بھضوریاں اسے پوچھنا چاہتا ہوں ایک بار جناب یہ تو بتا دیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ جواب دیجئے کیونکہ ہم نے اسثان کی ضرورت نہیں ہے ہمارے تو اسثان کا مہتبہ میں نے بتا دیجئے اب بتائیے ساداب میں آپ کے پاس بھی آؤں گا رضوان احمد آپ کے پاس بھی آؤں گا میں تو سودانسو جی یہ ہی کہوں گا تھوڑا اپنشد میں کیا لکھا ہے آپ کو پتائی ہوگا سروے بھوان تو سکھینا سروے بھدران اپسچان مطلب ہم سب کو اپنا مانتے ہیں کوئی خراب نہیں ہے سب اپنے بھائی ہیں بھائیچارے میں بسواس رکھتے ہیں سمازواد میں بسواس رکھتے ہیں یہ ہمارا دھرم کہتا ہے ہم دھرم میں ہم سب کو پیار کرتے ہیں آپ کو پتائے ہیں میں نے آپ کو کیا بتایا راوان کہ دس دن میں جب ماں سیتا کا اس نے حرن کیا تھا تو پربو رام نے دسویں دن میں اس سے لڑائی میں کہا تھا ابھی بھی مان جاؤ ہم آپ کو معاف کر دیں گے سیتا ماں کو باپس کر دیں گے آپ نے دیکھا ہوگا جب کشمگوان جاتے ایک اوروں کے پاس میں کہتے ہیں پانچ گاؤں دے تو ہم مان جائیں گے یہ ہمارے عادت ہے لیکن آپ نفرت کی بات کرنا چاہتے ہیں آپ نماز کے اندر میں ابھی بھائی ابھی انہوں نے سمجھایا بڑی اچھی بات بتائی کہ بھائی پیپل کو مان لو گنگا کو مان لو بہت اچھی بات ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا سمبدان اور نیالے اور کانون سے دے چلے گا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے تو یہ بتائیں اور سدانچو جی نے کہا بھائی نماز تو کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے کیا انوراق بھائی عونربل سپریم کورٹ کی 1994 کی اس بات سے سہمت ہیں اسماعیل فاروق کی کیس کی تھری جج بینج کی کہ مسلمان یا اسلام کے لیے مججد ضروری نہیں ہے جس بات کو 2018 نے میں سپریم کورٹ نہیں دہر آیا میرا میں نہیں بولا بھائی یہ سپریم کورٹ نے بولا ہے انوراق بھائی کیا آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں بھائی نماز کے لیے اسلام اور مسلمان کے لیے سن لیجے ہاں یا نہ بولی ہاں یا نہ بولی ہاں یا نہ بولی ہاں یا نہ بولی تو مانتے ہیں سپریم کورٹ کی بات کیوں نہیں مانے گے بھائی تو بولی ہے بھائی بھائی نیای پالکہ کی بات کیوں نہیں مانے گے میں کوئی بھائی بھائی میں بولا ہوں نیای پالکہ کی بات ماننے والے ہم لوگ ہیں ہم ان کی طرح نہیں ہیں جو چاپلوسی کر کے سوچ رہے ہیں کہیں راہ سبا کا جگاڑ بن جائے پربو نہیں ملے گی چنتہ مت کرو کتنے بھی یہاں پر چاپلوسی کر لو جھوٹے ہی لڑ در کہ آپ نفرت کی آنٹھے لگاڑ راہ سبا ہے تو کیا پردہانی کی ٹکٹ بھی نہیں ملے گی آپ اس کی چنتہ مت کرو اس لئے آپ ہم کو بت کرو ہاں 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 کر کے ہستے رہتے ہو تو ہم تو پتہ نہیں کس کی ہسی بتا دیں تو آپ تو برا لگ جائے گا ہمارے یہاں پر ہاں ہاں کون ہستا تھا رامہین میں ہم نہیں بتائیں گے لیکن آپ یہ سمجھ لو کہ یہ جو چاپلوسی کرتے ہیں بے بجے ہندوستان کو گمراہ کرتے ہو بیٹھ کے یہ گمراہ بند کرو بڑی لمبی لائن ہے پردھانی کی نہیں ملے گی سودانسو جی کو بہت دنوں بعد ملیے پوچھ لیجے سودانسو جی کے جوتے چپل گھز گئے سب جا کے کہیں سودانسو جی کا نمبر آیا ہے آپ سوچ رہے ہوگی سودانسو جی نے تھی محنت کی ہے اور آپ ایسی چٹکاریں ملے جاؤ گے کہ ہم دو چار بار بول دیا آر پار میں بول لیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا کچھ نہیں کام بننے والا پکڑ کی واچر ہے ایسے ایک میں بتائیں وہ سرکار تھوڑی ہیں رزوان احمد کو سرکار ہے آپ اتنا اتیجیت ہوگے ان کو آپ بول کیا ملے گا کیا کیا نہیں ملے گا میں تو کہہ رہا ہوں رزوان کو میں 20 سیکنڈ آپ پہ بہت کچھ بولا رزوان احمد پر 20 سیکنڈ رزوان احمد سودانسو جی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس حیرے صاحب آپ اتنا بتا دیجے کہ دمرو سواستے کمل ترشول کیا یہ اسلامی سنسکریتی سے جوڑی چیزیں ہیں یا اسناتنی سنسکریتی سے جوڑی چیزیں ہیں اتنا ہی بتا دیجے بتا دیجے بتا دے رہا ہوں ہندوستان کے اندر جو مسلمان آئے تو یہاں کی سنسکریتی کو اختیار کیا خود قطب مینار کے اندر کمل کے اندر کلمہ لکھا ہوا ہے اور خود میں بار بار کہتے ہوں کہ اکبر نے بھی جو اپنے نورتن بنائے تھے وہ وکرما دت کی وہ وکرما دت کی تو سب سے پہلے کس نے پریوک کیا تھا یہ اورنگزیب کے بڑے بھائی دارا شکو نے جس نے کتاب لکھی تھی منجمل بہرین دو سمندروں کا ملن اور اس کی تو سر کاٹ دی گئی تھی دارا شکو کے لئے تو میں نے کسی مسلمان کو کھڑے نہیں دیکھا کہ وہ ہمارا تھا کھڑے ہوتے اورنگزیب کے لئے اور وشتو جین نے بلکل صحیح بات کہی جانچ کروا لیجیے what is the problem scientific archaeological جو آپ نے جانچ کے لئے اسٹیکر آیا ہوا ہے جا کے کہنے جی کھلے ہم جانچ ہو جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا مگر جانتے ہیں امیس جی کیوں ڈرتے ہیں صاحب اگر جانچ ہو گئی اور جانچ صرف زمین کے نیچے خدا ہی نہیں اگر شریر کے اندر کی بھی جانچ ہو گئی تو شاداب چوہان زاکر نایق مقبول بھٹ افتکار چودری نظم سیٹھی ریاض کو کر جانے کیا کیا حقیقت میں نکلیں گے پھر آخر میں جنہ کا پردادہ پنجا لال ٹھک کر نکلے گا اور انت میں ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ امر اکبر انتھونی مووی کی طرح آخر میں امر اکبر انتھونی تینوں کا باپ کشن لالی نکلے گا بس جانچ سے ڈر ہے اسی لئے زمین کی بھی اور شریر کی بھی جانچ کر جانچ ہے اسی لئے ورنہ امان داری بات ہے تکلے میں گا ، یہ ڈاک پھانی کا پھانی ہونا ہے ٹھک